سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں بالکل یہ مزاج لے کر کے بیٹھے ہیں کہ سرابہ گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں سرابہ گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں سرابہ پڑی سی آواز بلند کر دیں آپ لوگ تو میری پست آواز کو بھی تقویت مل جائے گی محبت سے پورا مجموعاتوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ سرابہ گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹے ہیں یا ہمارے ای 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 ایم پارٹی کے ندیم بھائی تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے میں شیر پڑھتا ہوں سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹے ہیں تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹے ہیں اور بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹے ہیں بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹے ہیں ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹے ہیں اور دعائیں ماغ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے دعائیں ماغ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹے ہیں دعائیں ماغ لو تم بھی شہ بغداد کے صدقے سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹے ہیں یقین آئے تو تم بھی دیکھ لو جا کر مدینے میں شہن شاہ زمانہ سرنہادہ کر کے بیٹے ہیں حضرات اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا عطا الرحمن صاحب قبلہ مددہ ذلہ العالی جن کا تعلق سدھارت نگر کی سرزمین سے ہے آئیے حضرت کا پوری زندہ دلی کے ساتھ نعرے تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں جم کے استقبال کریں پورا مجمع ہاتھوں کو ہوا میں لہرہ کے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر اور تھوڑی آباد بلند کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ولمائے اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت مدینہ کے تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار جس کے بارے میں شیخ شادی شیرازی کہیں قسیم جسیم نسیم وسیم کریم السجای جمیل الشیم نبی البرایا شفیح الامم امام رسول پیشوائے سبیل امینِ خدا محبتِ جبرائیل یتیمے کی نا کرتا قرآن درست کتب خانے چند ملت پچھوشت ندانم قدامی سخن گوئے مت کی والا تریزہ چھمن گوئے مت اپنے نبی ساری کائنات کے نبی اللہ کے پیارے نبی وہ نبی جن کا ماں تھا جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرا رہا وہ نبی جن کی نگہ ناز جس طرف اٹھ گئی دم بدم آ گیا وہ نبی جن کے لبحائے پاک پتلی پتلی گلے پدس کی پتیاں وہ نبی جن کی زبانے فیض ترجمان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ نبی جن کی نگہ ناز جس طرف اٹھ گئی دم بدم آ گیا وہ نبی جن کی ریاست مبارکہ سیادت عام مح ارشتہ فرش ہے جس کے زیر نگی اس ریاست و حکومت کے باوجود سبر و رضا کا عالم کل جہاں ملٹ اور جو کی روٹی لذا وہ نبی جن کا علم غیب پاک اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑو رو درود آئیو سی نبی کی مقدس و متحر بادمتو پر نور بارگاہ میں پورا مجمع ایک ساتھ ایک جھٹھو کر درود ویرد زباہ ہے تو لگ رہا ہے مجھے میرے قریب میرا غم شناس پیٹا ہے وسیلہ دے کے محمد کا مانک لے سب کچھ نگاہیں نیچی کیے کیوں داست بیٹھا ہے بڑھے درود پاک اللہم سلیعالا سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مونیٹر آپ چالو کرتے ہیں حضرات اگرامی ممبر شریف پر آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں ولوائے اگرام کا ایک نورانی قافلہ یہاں پر موجود ہے حضرات اللہ ایک مبارک باد ہے اس عدیم الشان ادارے کے مطار فیروز خان صاحب اور جملہ عراقین مدرسہ کہ جنہوں نے فاضل جلیل ماہر درس تدریس حضرت اللہمہ بفضل اولانہ نورانم صاحب قبلہ تامفیوز ہم اور جملہ اساتزہ جامعہ نائمیہ عربی کالج تلشیفور کہ آج ادارے کے اس عدیم الشان وسیع عریض کراؤنڈ میں جلسے دستار بندی کا عدیم الشان ماحول ہم تمامی حضرات کی سامنے بیش کیا اب یہی سے اپنے شفر کا آغاز کرتا ہوں کہ مائیک آپریٹر صاحب بس اسی پہ چھوڑ دیں یہی سے اپنے شفر کا آغاز کرتا ہوں کہ الہی حضرت صدیق صافر صاحب ایمان پیدا ہو الہی حضرت صدیق صافر صاحب ایمان پیدا ہو عمر جیسا یا رب جری انسان پیدا ہو رگے اسلام میں خون حمیت کاس پھر دوڑے رگے اسلام میں خون حمیت کاس پھر دوڑے کہیں بارِ الہا پھر کوئی عثمان پیدا ہو سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کندہ مسلم کی شمجی رہے سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کندہ مسلم کی شمجی رہے الہی زلچکار حیدری کی شان پیدا ہو غلامانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلامانِ محمد پھر وہی قربانیاں سیٹھیں حسن کے مثل کوئی صلحہ کن انسان پیدا ہو غلامانِ محمد اپنی جانے بیجدے ہمڈم حسین جیسا کوئی زبہ عظیم الشان پیدا ہو خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں حضرات دنیا کا وصول ازادتا ہے دنیا کا ماننے دنیا میں رہنے والا اور بسنے والا انسان ہر کوئی اپنے دھرم کا پرچار و پرزار کر رہا ہے ہر کوئی کہتا ہے میرا دھرم اچھا ہے کوئی کہتا ہے میرا مذہب اچھا ہے گردے کی ہر کوئی یہی سر علاپ رہا ہے کہ میرا دھرم اچھا ہے میرا مذہب اچھا ہے میرا دین اچھا ہے آئے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا تو بتا حضرات قرآن کا اعلان ہے انت دینہ انت اللہ الاسلام سب سے پہترین مذہب مذہب اسلام ہے سب سے پیارا دھرم اسلام ہے سب سے اچھا دین دین اسلام ہے حضرات اسی دین کے پرچار و پرزار کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہدار کمویش انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا ہر کسی کا مطمئے نظر یہی تھا خدا کی وحدانیت کا اعلان ہو ہر نبی اپنے دور میں خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہا اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتا رہا آدم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں زکریہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں یہیہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں عشاء بن حضرت نوح اسلام کی دعوت دے رہے ہیں دعوت اسلام کی دعوت دے رہے ہیں گردے کی ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء دنیا میں آئے سب کا مطمئے نظر یہی تھا اسلام سچا مدھاب ہے اسلام پیارا مدھاب ہے جب باری آئی یامنا کے لال کی عبداللہ کے نور نظر کی جب باری آئی حادی سبل کی ختم الرسول کی مولا قل کی مکی سرکار مدینے کے تاجدار جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں آقا اے کائنات جب آ رہے ہیں تو سنو پیدائش یہ وقت میرے سرکار اس کنڈیشن میں آتے ہیں انگلی اٹھی ہے لب سے رب حبلی کی صدا ہے سر سجدے میں ہے یہ تین کنڈیشن نگاہوں کے سامنے رکھئے گا حضرات ہمارے ہاں یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے بھی آتے ہیں آپ پوچھیں گے زمانہ چیخہ آئے جی طرح یہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتے بھی آتا ہے اے میرے سرکار آپ روتے بھی نہیں آئے جب آپ ملے گا وہ روتے بھی کیوں آتے ہیں جبکہ روتوں کو ہسانے آئے تھے جرتوں کو اٹھانے آئے تھے ڈوبتوں کو تیرانے آئے تھے حضراتِ گرامی ہمارے ہاں آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی مٹھیاں بدھی رہتی ہیں نبی آ رہے ہیں تو انگلی اٹھی ہے اے میرے سرکار یہ انگلی اٹھانا کس بات کی سنگیت ہے یہ انگلی کس بنیاد پر اٹھی ہے تو یاد رکھو آقاِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ مداؤں پر پوجھ رہے تھے یہ لات ہے منات ہے گزہ ہے بھبل ہے پیر پتھر معبود ہیں پچھو بندر معبود ہیں جانور معبود ہیں حضرات پہاڑ کے روپر سامدانی کو دیکھ کر انسان ہاتھ چور کے کھڑا ہو گیا کہاں میرا معبود ہیں بھبل سمندر کی سیلانیوں کو دیکھ کر انسان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہاں میرا معبود ہیں حضرات چاند کی چاندری کے سامنے انسان ماتھا دیکھ رہا ہے سورج کی شواؤں کے سامنے انسان پیشانی دیکھ رہا ہے میرے سرکار نے انگلی اٹھا کے بتا دیا ایک ہے انانک ہے بشبیعپی ہے سمسار میں ہے سورشتی کا رچائیتہ ہے قلو اللہ آہد ہے اللہ اس سمدھ ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یاکلہو کفون آہد ہے حضرات اگرامی انگلی اٹھانا اس بات کی دلیل ہے جو سارے معبودان ہے سب کے سب باطل ہیں ایک ہے وادہو لا شریک ہے حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کے بتا دیا حضرات زمانہ پوچھ رہا ہے سرکار کسی کی ہاں عبادت ایسے ہوتی ہے کسی کی ہاں عبادت ایسے ہوتی ہے کسی کی ہاں چھپ کے ہوتی ہے کسی کی ہاں سوکے ہوتی ہے کسی کی ہاں پیر اٹھا کے ہوتی ہے میرے سرکار آم آ رہے ہیں تو جو ایک ہے اس کی عبادت کیسے ہوگی سر کو سجدے میں رکھ کے بتا دیا جو ایک ہے اس کی عبادت ایسے ہوگی اس کی ریاضت ایسے ہوگی اس کی پوجہ ایسے ہوگی آقا اے کائنات پیدا ہو رہے ہیں تو انگلی اٹھا کے بتایا ایک ہے اور سجدے میں سر رکھ کے بتایا اس کی عبادت ایسے اب آئیے دیکھیں حضرات ہمارے ہاتھ کیا بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے بھی آتے ہیں اور اگر بچہ پیدایش کے وقت نہیں روتا ہے تو جانتے ہیں اگر ہسپیٹل میں پیدا ہوتا ہے تو اسے نرس مار مار کر رولاتی کیوں پیدایش کے وقت بچے کا رونا اس کے صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر پیدایش کے وقت بچہ نہیں روتا تو یاد رکھیں دھروازے رونے لگتے ہیں اے میرے سرکار آپ آ رہے ہیں تو روتے بھی نہیں آ رہے ہیں رب حبلی کہتے بھی آ رہے ہیں جیسے حضرت اللہ نور علم صاحب قبلہ مددہ ظلہ علی نے کہا میرے پیغمبر دنیا میں آ رہے ہیں تو حضرات رب حبلی کہتے بھی آ رہے ہیں گریہ گھر کا ایک پادری کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مولانا بس کیجئے ہمارے عیسیٰ بھی بولے ہیں پلٹ کے جواب دیں گے ہاں عیسیٰ بھی بولے ہیں مصطفیٰ بھی بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کب بولے ہیں حیرت مریم کی شادی نہیں ہوئی حیرت مریم عیسیٰ علیہ السلام پیدا جب ہو رہے ہیں حیرت مریم کہتی ہے پروردگار بچتی کی طرف جاؤں گی بچے گولے کے جاؤں گی محلے والے قریہ والے تانہ دیں گے اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی بچہ کہاں سے آیا رب ارشاہ فرماتا ہے اے مریم بولنے کا روضہ رکھ لینا گود میں بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہوا یوں کہ حیرت مریم لے کر چلنے لگی حیرت مریم لے کر کے جب چلی ہیں تو یاد رکھیں حضرات محلے والے دریے والے شہر والے آپ کے پاس آئے کہاں مریم تیری شادی نہیں بچہ کہاں سے آیا خاموش ہیں خاموش ہیں اور اپنے گود میں بچے کی طرف اشارہ کر رہی رہے جب گود میں بچے کی طرف اشارہ کیا تو محلے والے کہتے ہیں اے بچے تو ہی بتا دے تو کون ہے رب کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں کہتے ہیں انی عبداللہ آدانی القتاب و جالنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں نبی بن کے آیا ہوں کتاب لے گے عیسیٰ بھی بولے مصطفیٰ بھی بولے مگر دونوں کے بولنے میں فرق ہے دبجے کیجئے گا عیسیٰ بھی بولے ہیں مصطفیٰ بھی بولے ہیں مگر دونوں کے بولنے میں فرق ہے عیسیٰ بولے ہیں تو اپنی ماں مریم کے لئے مصطفیٰ بولے ہیں تو ساری امت کی اب حضرات اب آپ دیکھیں آنکھ آئے لوگوں نے ہاتھ دیکھ کر کہا میری طرح پیڑ دیکھ کر کہا میری طرح چہرہ دیکھ کر کہا میری طرح ناخون دیکھ کر کہا میری طرح اے اعلیٰ حضرت بتا دیجئے کس کی طرح تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں میری طرح پیر دیکھ کر کہتے ہو میری طرح وجود دیکھ کر کہتے ہو میری طرح اور ان کی شان تو یہ ہے تن بدن ننگشت نورانی ہے پنجا نور کا لب دہن دم دان نورانی ہے چہرہ نور کا مرحب آباد سبا لائی ہے مزدہ نور کا تُو ہے سایا نور کا ہر عزوے ٹکڑا نور کا سایا کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا حضرات جم نبی دنیاں میں تشریف لے آئے آقا اے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور سننی خاموش کبھی نہیں رہتا سننی کبھی خاموش نہیں ہوتا سننی ہونا تو ایک شیر دے رہا ہوں ان کے لطے خاصے کا ہر کوئی مطمنی ہوا اور سننی دنیا میں کسی بھی کونے میں ہے تو جنتی ہے کہیں بھی ہے سننی تو جنت میں جائے گا ان کے لطے خاصے کا ہر کوئی مطمنی ہوا ہندی وہ رومی وہ شامی مصری وہ یمنی ہوا اور جنت الفیر دوس میں پہنچا وہ جو سننی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی رب حبلی میرے سرکار نے فرمایا پیدائش کے وقت آقا نے سر سجدے میں رکھا رب حبلی کی صدا بلند کر رہے ہیں رب حبلی کا فل فان کیا ہوتا ہے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کرتے میرے سرکار نے رب حبلی ہی کیوں کہا تو سنیے گا حضرات رب حبلی کہنے میں کیا رات ہے کیا مقصد ہے آقا اے کائنات فرما سکتے تھے اے پرورتگار میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو جنت دے دے رب حبلی کا مطلب یہ ہے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کرتے حضرات اے گرامی آقا اے کائنات کیوں اس لئے کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھرات یہ نبی آخری نبی ہے یہ امت آخری امت ہے کتاب کی آخری کتاب ہے اس نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب نہیں ہے اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں ہے مگر روز محشر کا دل ہوگا آدم کی امت وہاں ہوگی شیش کی امت وہاں ہوگی زکریہ کی امت وہاں ہوگی یہیہ کی امت وہاں ہوگی تانیال کی امت وہاں ہوگی ابراہیم کی امت وہاں ہوگی لود کی امت وہاں ہوگی خود کی امت وہاں ہوگی یوشا کی امت وہاں ہوگی موسیٰ کی امت وہاں ہوگی ابراہیم کی امت وہاں ہوگی اسماعیل کی امت وہاں ہوگی تقریباً ایک لاکھ چوبی صدار کموبیش امبیاء اکرام کی امتیں وہاں ہوگی یہ گنہگار امت بھی وہاں ہوگی دیکھا جائے گا امت محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے چور ہیں امتِ محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے پاپی ہیں امتِ محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے رہتن ہیں امتِ محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے غتار ہیں امتِ محمدیہ میں اتنے بڑے بڑے جہیز کے لڑے روح ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے پروردگار اس امت کا حال دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے اس امت کا حال قومیں آگ نہیں جانتی قومیں سمود نہیں جانتی قومیں لوت نہیں جانتی قومِ بلی اسرائیل نہیں جانتی ہے اے پروردکار رودِ محشر کا دل ہوگا ساری امتیں وہاں ہوں گی اے میرے مولا ساری امت کا حساب تو لے لے میری امت مجھے دے سبان اللہ سبان اللہ تب کہا ربِ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام اور میں وہ سنی ہوں تناٹن سبان اللہ سبان اللہ میں وہ سنی ہوں تناٹن تادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام صلات و السلام رات میرے سرکار آئے ہیں ربِ حبلی کہتے ہوئے آئے ہیں آج آقاِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھو حضرتِ عائشہ شتی کا بیان کرتی ہیں جب تیز آن آن ہی جلتی تو آقا مسلح بچھا دیتے تھے دیر دیر تک میرے سرکار اپنے سر کو سجدے میں رکھتے تھے امت کی یاد میں میرے سرکار ربِ حبلی فرما رہے ہیں اور آقاِ کائناس امت کے لئے دعائیں کر رہے ہیں مگر آج امت کا حال یہ ہے کہ گناہوں کا دربادہ کھول چکی ہے بے حیائی کا دربادہ کھول چکی ہے بے شرمی کا دربادہ کھول چکی ہے حضرات آج کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو امت یہ امت ان دربادوں کو کھول نہ رہی ہو آج مبارک دل پہ کیا گدر رہی ہوگی آج حضرات شادی بیعہ قدمانہ اور دور جل لہا ہے مجانے کتنے خرافات شادی بیعہ میں کیے جا رہے ہیں مجانے کون کون سی رسومات شادی بیعہ میں کیے جا رہے ہیں ناچ نوٹنگی تمہارے دربادے پر دھولتا چھے تمہارے دربادے پر مجانے کس طرح کیسے کیسے خرافات جنم لے رہے ہیں آج تمہارے دربادوں پر ہو رہے ہیں امانداری کے ساتھ بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا اگر تمہارے دربادے پر پینڈ بادہ بج رہا ہے تو کاؤں اور محلے کے چند لفنگے تمہارے دربادے پر جوا ہوں گے امانداری کے ساتھ بتائیے گا ان کی نگاہیں کہاں ہوں گی ان کی نگاہیں تمہارے روشندان پر ہوں گی ان کی نگاہیں تمہارے دروازے پر ہوں گی ان کی نگاہیں تمہارے کھڑکیوں پر ہوں گی بھا فتا چلا تم نے اپنے گھر کی عزت کو نیلام کر دیا ہے تم نے اپنے گھر میں بے عزتی کا دروازہ کھول دیا ہے حضراتِ گرامی آپ پتائیے گا آج شادی بھی آ ہوتی ہے محلے کی چند عورتیں جمع ہو جاتی ہیں جمع ہونے کے بعد نجانے کس کسی کے شرکیاں اور کفریے کانا گاتی ہیں یاد رکھو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے عورت زور سے نات نہیں پڑھ سکتی ہے کہ اس کی آواز کو غیر مہرین سنیں ان کی آواز کو جب نات زور سے نہیں پڑھ سکتی ہے قرآن کی دلاوت زور سے نہیں کر سکتی ہے جہ جائے اسے نوٹنکی کرنے کی اجادت ہوگی جہ جائے کہ اسے گانا گانے کی اجادت ہوگی اور ایسے بے لگام عورتوں کے تعلق سے ان کے شوہروں کے بارے میں نبی ثرماتے ہیں وہ شوہر تیوز فرمایا ہے کہ جو اپنی عورتوں کو پی لغام چھوڑ دیتے ہیں حضرات موجھ تانے سینہ تانے جا رہے ہیں اور جاتے میں نے پوچھا یہ بتائیے آج بات کیا ہے کہاں میرے بیٹے کی شادی ہے ملانا نورانم صاحب دبلہ مدد دلہو لالی نے کہا جامیہ کے پرنسپل ہیں انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ سینہ تانے کہاں جا رہے ہیں کہاں نام نہیں جانتے ہو سلطانہ ڈاکو کا نام سنا ہوگا جہیز کے نام پر لوٹ کر لے آوں گا حضرات ایک مہینہ پیتا وہ سر چھکائے آ رہے تھے ملانا نے پوچھا چچا آج بات کیا ہے سر چھکائے کیوں جا رہے ہو کہاں کیا کروں بیٹا کیا کروں حضرات جب سے شادی کر کے لائے ہوں بیٹا میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے کہاں کیا چاہتے ہو کہاں تاویز لکھ کے دے دیجئے گا یاد رکھئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا امانداری کے ساتھ میری باتیں کڑ بھی ضرور ہیں مگر یاد رکھنا یہ سچ ہے یہ حق ہے حضرات یہ مولانا کہیں گے ٹھیک ہے کیا بات ہے کہاں تاویز لکھ کے دے دیجئے کہاں کس لیے کہاں تاکی بیٹا میرے کہنے میں چلے مولانا کہیں گے کس منیات پر کہاں جب سے شادی کر کے لائے ہوں بی بی نے پوری طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے مولانا کہیں گے لڑکی کا ایک کارنامہ اگر غلط ہوتا تو کوئی تاویز لکھتا کوئی دعا دیتا کہاں لڑکی کا کارنامہ ٹھیک ہے کہاں ٹھیک ہے مجمے میں کہوں گا اسٹیج لگا کے کہوں گا کانفرنسوں میں کہوں گا مشیدوں میں کہوں گا روڈ پر کہوں گا شہرات میں کہوں گا وہ چاچا جی پلڑ کے کہیں گے اچھا بتائیے لڑکی کا ایک کارنامہ کیسے ٹھیک ہے جواب دیں گے اللہ ماہ دنیا کا ساتھتا ہے جو مال کی قیمت ادا کر دیتا ہے مال پر اسی کا قبضہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ نے تمہارے بیٹے کو جہیز کے بدلے میں خرید لیا ہے اب اس لڑکے پر تیرا قبضہ نہیں ہوتا اس لڑکی کا بہت اچھے نعرے تکبیر نعرے رسالات علماء اہل سنت حضرت اللہ ماہ تاور رحمان صاحب نبلا سبان اللہ سبان اللہ بتائیں آپ آج دنیا کا دستور ہے کہیں گے چاہتے کیا ہو جواب دیں گے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہاری خدمت کرے تو شادی ایسے کرو جیسے مولای کائنات ماشا اللہ آپ بتائیے مولای کائنات کی شادی آج ہمارے ہاں لڑکی اگر پڑھے لیچے ہوتے کتنے مسلمانوں کی بچے پڑھے ہیں الحمدللہ تقریبا پورے بھارت کے دورہ کرتا ہوں مسلمانوں کے کتنے بچے ڈبلویسیس ہیں مسلمانوں کے کتنے بچے ڈسٹک مجلسٹیٹ ہیں مسلمانوں کے کتنے بچے امڈیس ہیں مسلمانوں کے کتنے بچے سپنگ گوٹ کے لائر ہیں آپ بتائیے غلطی سے دو سے ڈھائی پرسٹ ملتے ہیں یا تو جماعت اسلامی کا بچہ ہوتا ہے یا تو دیواندی کا بچہ ہوتا ہے یا تو شیعہ کا بیٹا ہوتا ہے ہمارے یہاں پڑھائی کے فیصد یہ ہے کہ اگر دسویں پاس ہے تو اسے پلسر چاہیے بارہویں پاس ہے تو اسے بلٹ چاہیے اگر غلطی سے اس نے ٹیری کر لیا ہے تو کم سے کم نینو گاڑی ضرور چاہیے یہ عالم ہے ہماری سماج کا ہنس کے میری بات تو مٹ ٹال دیجئے وہی پہ پلٹ کے آ رہا ہوں حضرات اسے یہ چاہیے وہ چاہیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان اپنے بازو پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا اپنے طاقت پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا ہے کیوں اس پوڑھے انسان کا خون چوچ رہا ہے جو بمبئی کی سردمین پر ہاتھ گاڑی کھیچ کھیچ کر ایک ایک روپیاں چما کرتا ہے تیری خیرت کو کمارا ہے اس پوڑھے انسان کے پیسینے سے کمائے ہوئے پیسے کو لے کر تو بلٹ مارتا ہوا چل رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا بیٹا کتنا پڑھا لکھا ہے آپ کہیں گے میرا بیٹا زیادہ پڑھا لکھا ہے میں کہوں گا کتنا پڑھا لکھا ہے کیا بیٹھ کر اس دنجا کرنے کا صلیقہ ہے کی نہیں ہے کہے گا وہ تو معلوم نہیں ہے مگر میں نے کہا اگر تیرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے تو آ جامیہ نیمیہ کی سرد ارے تیرے بیٹے کو سند دنیا دار دے گی علی کو سند احمد مقتاب میں رہے گئے انشاء فماتے ہیں انا مدینہ الحلم علی جن بابا میں علم کا چہر ہوں میرا علی اس کا دروادہ سبان اللہ سبان اللہ آشاءاللہ مولا اے کائنات میں شادی ہو رہی ہے جانتے ہیں شادی میں کیا ہے آج ہمارے رہاں کن پہلے شادی ہوتی تھی تو حضرات شادی کرنے یعنی لڑکے کا باپ مدرسے میں پہنچتا یہ محلے کے مسجد میں جاتا امام صاحب سے کہتا کہ حضرات آپ ہی ہمارے شادی کے سرپرست ہیں آگے آگے چلے گیا مگر آج قضا میں میں قضا بگڑا ہوا ہے اس قضر ساکھی اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں با 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 کیا بات ہے بہت آپ دیکھیں آج ماحول یہ ہے کہ ٹی جے آگے آگے چلنا ہے اس کے پیچھے چند لپنگیں ناچ رہے ہیں گود رہے ہیں افسوس ہے نوجوان افسوس ہے ماتم کرو یا دارہ سال کی زندگی اس لیے نہیں ہے تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے ہلا اور یاد کر مسجد خادی کی زندگی کو اٹھارہ سال کی زندگی پہنے کے بعد کنوج کی سرزمین تک پتہ کیا تھا اسلام کا جھنڈا گا بے شک بے شک آج چودہ سال کا نوجوان ہے رومان ہلا ہلا کے ناچ رہا ہے بارہ سال کا نوجوان ہے کمر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے ناچ رہا ہے اور اوپر سے چنچا کہتے ہیں ملی صاحب وہ دیکھئے جو لال رومان لے کر کے تھیرک رہا ہے وہی میرا پیٹا ہے پلٹ کے امام صاحب نے کہا اس کو قرآن کی آیتیں یاد ہے کی نہیں ہیں اس کو ناس یاد ہے کی نہیں ہے حضرات اگرامی آج یاد رکھو جنہیں سفضول سمجھ کر پچھا دیا تم نے وہی جراب جلیں گے تو روشنی ہوگی آج تمہارے بچے تمہارے بچے ناچ رہے ہیں قسم خدا کی جب تم مروگے تو اس کی بخشش کے لیے تمہیں جنت پہنچانے کے لیے یہ جامعہ کے طلبہ جائیں گے تمہارا پیٹا تو اپنی زندگی کھڑے ہو کر مطلے نے گدار دیا ہے تمہارا پیٹا پیشاپ کرنے میں گدارا ہے تمہارا پیٹا ناچنے میں گدارا ہے پران خانے کے لیے یہی جامعہ کے طلبہ جائیں گے جنہیں فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی مولائے کائنات کی شادی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں گھر ہر دفاق مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام کاج کر رہی ہے اتنے میں مولائے کائنات کی آمد ہو رہی ہے مولائے کائنات کی شادی ہے آپ اپنے گھر آتے ہیں اور جب گھر داخل ہوتے ہیں حضرات آج ہمارے ہاں کا عالم یہ ہے نہ تم صدوے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ پھرتے رازے سربستہ نہ ایسوائیہ ہوتی آج عالم ہماری سماعت کا یہ ہے عالمیہ یہ ہے یاد رکھیں جب مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرات حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں دروازہ جب کھولتی ہے آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا حضرت مولائے کائنات گوشتے ہیں اے فاطمہ ہاتھ تم نے پیچھے کیوں کر لیا ہے حضرت فاطمہ جب ہاتھ کو آگے کر رہی توجہ کیجئے گا حضرت فاطمہ جب ہاتھ کو آگے کرتی ہے تو خون کا کترہ سمیر پیچھے جاتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت ولما اہل سنات مسلک اعلیٰ حدرات رہنمائے ملت کانفرنس جامیہ نعیمی آربی کالیج نارے تکبیر نارے رسالت ماشاء اللہ حدرات آپ نے اشتہار میں جس خصوصی شاعر کے نام کوئیوں آپ نے دیکھا ہے شاعر اہل سنت علبل باغ مدینہ حضرت مولانا اسجد رضا پنارسی ممبر نور پہ تشریف لائچکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ممبر نور پر خطیب ہندوستان مقرر نوجوان عالم باوقار حضرت اللہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ مصباحی بستاز علیہ مطل حضرت کی تشریف لائچکے ہیں بس آپ حضرات محبس کے ساتھ تشریف لائچکے ہیں بس آپ دیارت ممبر خاص بس اس جبلے کو پورا کر دوں حضرات توجہ کیجئے مولا کائنات حضرت علی جب ہر کے اندر داخل ہوتے ہیں حیرت فاطمہ زہرہ نے آگ آگ کو آگے کیا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرا حیرت فاطمہ زہرہ سے مولا کائنات پوچھتے ہیں اے فاطمہ یہ خون کیسے ہے آپ نے ہاتھ کو سامنے بیش کر دیا اے میرے شوہر رسی کھیشتے کھیشتے چکی چلاتے چلاتے ہاتھ کر چکے ہیں اللہ اکبر حضرت فاطمہ سے حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا کرو اس سے بچنے کا سامان تو نہیں ہے جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلی جاؤ چند بادیاں آئی ہیں سرکار سے مانگ لاؤ حضرت فاطمہ سے جب میرے کائنات فرماتے ہیں جاؤ مانگ لاؤ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ کا گھر میرے سرکار کے گھر سے کتنی دوری پر ہے حج کرنے والے جانتے ہیں عمرہ کرنے والے جانتے ہیں باب جبریل سے جب آپ نکلیں گے تو داہنی طرح بساب سفہ کا چبوترہ ہے بغل میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے اس کے بغل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے مگر حضرت فاطمہ جب سے آیت پردہ کا نزول ہوا ہے حضرت فاطمہ دن کے اجالے میں نہیں جا رہی ہے رات کی تاریخی کا انتدار کر رہی ہے رات کی تاریخی کا انتدار کر رہی ہے اے میری ماں بہنوں آج جو سسرال سے بغیر اجازت کے بھاگ جاتی ہو جلائی کر کے گھر والوں کو پریشان کر کے بھاگ جاتی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دن کے اجالے میں نہیں جا رہی ہیں رات کی تاریخی کا انتدار کر رہی ہیں کتنا دور ہے آپ کا گھر ایک قدم نکالیں تو مجد نبوی شریف کا سہن ہوگا دوسرا قدم رسول اللہ کا گھر ہوگا مگر دن کے اجالے میں نہیں جا رہی ہیں ارے سنو جب سے آیت پردہ کا نزول ہوا ہے حضرت فاطمہ کو نہ دن کے سورج نے دیکھا ہے نہ رات کے چاند نے دیکھا ہے کوئی کتنا پردے والا کیوں نہ ہو مگر دو کی نگاہ سے نہیں پچھتا ایک دو دن میں سورج کی نگاہ سے رات میں چاند کی نگاہ سے مگر حضرت فاطمہ کو نہ دن کے سورج نے دیکھا ہے نہ رات کے چاند نے دیکھا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میرا مجدد کہہ رہا ہے جس کی یہاں چلنا دیکھا مہامہر نے اس ردائے نداد بلا اب حضرات حضرت فاطمہ پہنچتی ہے میرے سرکار میں پیشانی فاطمہ کو چوما فاطمہ نے سرکار کے دست موارک کا بوسا لیا آقا فرماتے ہیں بیٹی کس لیے آئی ہو بیٹی کس لیے آئی ہو حضرات جواب دیتی آئی نہیں ہوں بھیجی گئی ہو جب تک لوگ ایمان نہیں لائے تھے میرے سرکار پر تب تک لوگ رشتہ داری کی زبان میں بلاتے تھے ایمان لانے کے بعد نبی اللہ حبیب اللہ کرتے ہیں حضرات آپ دیکھیں کس نے کس کو کس کے پاس بھیجا بجے کیجئے گا کس نے کس کو کس کے پاس بھیجا شوہر نے بی بی کو سسرال میں باندی مگنے بھیجا مگر میرے سرکار فرماتے ہیں اے فاطمہ باندی سے بہتر چیز میں تم کو عطا کر دیتا ہوں ہر فرد نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ حق پر پڑھ لینا باندی سے بہتر ہے حضرات حیرت فاطمہ لوٹ رہی تھی زمانہ چیخ رہا تھا یا رسول اللہ ایک پاندی دے دیتے تو کیا ہو جاتا یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے ناتا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کر دے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جب لوٹ وہی تھی اگر آپ اشارہ کر دیتی تو مدینہ کی عورتیں آپ کے دھر کا کام کات کر کر کے چلی جاتی اشارہ کر دیتی تو جنت کی حوریں آپ کے کام کات کر کر کے چلی جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک باندی دے دیتے تو کیا ہو جاتا بچے کیجئے ایک باندی دے دیتے تو کیا ہو جاتا آت شوہروں کو سسرال میں مانگنے کا دروازہ کھل جاتا جس دروازے کو میرے سرکار نے ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کیا تھا آج زمانہ اس دروازے کو کھول دیا ہے سسرال سے پچاس مانگے گا تو کہے گا پچیس میں کام چلا لے پچیس مانگے گا تو کہے گا دس میں کام چلا لے ایک ایسا در بتاتا ہوں کہ اس در سے مانگو گے میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دروے بہا دیئے ہیں کان دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سلام